پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم پریپوزیشنز اور پریپوزیشنز کی مختلف ٹائپس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریپوزیشن آف موومنٹ اور ڈائریکشن کے بارے میں موومنٹ کہتے ہیں حرکت کو اور ڈائریکشن سمت یا طرف کو کہا جاتا ہے تو کسی چیز کی حرکت یا پھر ڈائریکشن بتانے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو پریپوزیشن آف موومنٹ یا پھر پریپوزیشن آف ڈائریکشن کہتے ہیں سکرین پر آپ کو کچھ تصویریں نظر آ رہی ہوں گی اور انہی تصویروں کی مدد سے ہم ان پریپوزیشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو پہلی تصویر ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گیند ہے جو کہ سیریوں سے اوپر جا رہی ہے تو اوپر کے لیے جو پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے وہ ہے up the ball is going up the stairs یعنی گیند سیریوں سے اوپر جا رہی ہے دوسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیند نیچے کو آ رہی ہے تو نیچے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے down the ball is rolling down the stairs گیند سیریوں سے نیچے آ رہی ہے اوپر کے لیے up اور نیچے کے لیے down تیسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیند جبے کے اوپر سے ہوتی ہوئی دوسری طرف کو جا رہی ہے تو جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے اوپر سے ہوتے ہوئے گزرے گی تو وہاں پر جس پریپوزیشن کا استعمال ہوگا وہ ہے over over the box اب کچھ اور تصویریں دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جو پہلی تصویر ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیند ہے یہ ڈبے کی طرف آ رہی ہے ان arrows کی مدد سے ہم گیند کی ڈائریکشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کہیں گے the ball is coming towards the box ball ڈبے کی طرف آ رہی ہے اسی طرح سے two کا استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں جب کوئی شخص کسی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ لڑکا ہے جو کہ سکول جا رہا ہے تو ہم کہیں گے the boy is going to the school یعنی لڑکا سکول جا رہا ہے تو جب کوئی شخص کسی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز کسی دوسری چیز کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر to یا towards کا استعمال کیا جاتا ہے دوسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیند ہے یہ ڈبے سے دور جا رہی ہے یہ جو arrow ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے گیند کی direction کا کہ یہ دور جا رہی ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے the ball is going away from the box away from کا مطلب ہوتا ہے دور ball جب ڈبے کی طرف آئے گی تو towards اور جب ball ڈبے سے دور جائے گی تو away from کا استعمال کریں گے تیسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب گیند ڈبے کے سامنے سے ہوتی ہوئی گزر رہی ہے تو ball چکے یہاں پر ڈبے کے پاس سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے the ball is moving past the box جب ایک چیز دوسری چیز کے سامنے سے گزرتی ہوئی جاتی ہے تب وہاں پر past کا استعمال کیا جاتا ہے اس تصویر میں ball ڈبے کے اندر جا رہی ہے تو ہم کہیں گے the ball is going into the box یعنی گیند ڈبے کے اندر جا رہی ہے اور اسی طرح سے دوسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی گیند اب ڈبے سے باہر آ رہی ہے ان arrows کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے گیند کی direction کا کہ وہ کس طرف کو move کر رہی ہے تو یہاں پر چونکہ گیند ڈبے سے باہر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے the ball is coming out of the box یعنی گیند ڈبے سے باہر آ رہی ہے تیسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیند کی movement کیا ہے اس ڈبے کے it good تو جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے گرد move کرتی ہے یا پھر اس طرح سے گول چکر لگاتی ہے تو وہاں پر ہم around کا استعمال کرتے ہیں the ball is moving around the box اندر کے لئے into باہر کے لئے out of اور گرد کے لئے around اس تصویر میں ہم ball کی movement دیکھ سکتے ہیں اس arrow کی مدد سے کہ یہ بلکل ڈبے کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے the ball landed onto the box یعنی گیند ڈبے کے اوپر آ کر رکی کیونکہ یہاں پر گیند کی position کیا ہے بلکل ڈبے کے اوپر دوسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ball ڈبے کے اوپر آئی تھی وہ اب ڈبے سے نیچے جا رہی ہے تو اوپر آنے پر onto the box تھا اور اسی طرح سے نیچے آنے پر یہ ہو جائے گا off the box تیسری تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ball ایک کنارے پر پڑی ہے اور یہاں پر دو کناروں کے بیچ میں ایک table ہے اور اس ball کو اس table کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچنا ہے تو یہاں ہم کہیں گے the ball will move across the table یعنی گیند table کو پار کر کے گزرے گی تو ایک کنارے سے جب کسی چیز کو پار کر کے یا ادھر سے گزر کر دوسرے کنارے پر پہنچنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم جس preposition کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے across کیونکہ across کا مطلب ہوتا ہے پار اگلی تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گول tube سی ہے جس کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے ball نے گزرنا ہے تو جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے بیچ یا درمیان میں سے ہو کر گزرے گی تو وہاں پر ہم through کا استعمال کریں گے the ball is going through the tube یعنی گیند tube میں سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے اسی طرح سے یہ تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن سی ایک راستہ سا بنا ہوا ہے ایک پاتھ سا ہے اور اسی راستے کے ساتھ ساتھ یہ گیند جو ہے یہ move کر رہی ہے تو جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی تو وہاں پر along کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ گیند چونکہ اس راستے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو ہم کہیں گے the ball is moving along the path تو یہ تھی کچھ prepositions جو کہ کسی چیز کی movement یعنی حرکت یا پھر direction یعنی simpt بتانے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی اس ویڈیو میں پڑھا ہے اس کو ایک ایک ایکٹیوٹی کی مدد سے ریوائز کر لیتے ہیں choose appropriate prepositions from the given list ہمیں یہ prepositions کی list دی گئی ہے تو sentences میں proper یا پھر مناسب prepositions لگا کر ہمیں sentences کو complete کرنا ہے پہلا sentence ہے we are sitting dash the table یعنی ہم میس کے گرد بیٹھی ہیں تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گرد کے لئے جس prepositions کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے around تو یہ sentence بن جائے گا we are sitting around the table he is walking dash the path یعنی وہ راستے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہاں پر جو prepositions آئے گی وہ ہے along he is walking along the path the people came dash the hill یعنی لوگ پہاڑی سے نیچے آئے تو نیچے کے لئے جس prepositions کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے down the people came down the hill تو ہم around along اور down کا استعمال کر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اکلا sentence کون سا ہے i go dash school by bus یعنی میں بس پر school جاتا ہوں تو اس sentence میں جو prepositions لگے گی وہ ہے to i go to school by bus اور آخری sentence ہے the boat will take you dash the river یعنی کشتی آپ کو دریا کے پار لے جائے گی تو پار کے لئے across کا لفظ استعمال ہوتا ہے the boat will take you across the river تو یہ activity یہاں پر ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو بھی مکمل ہو گئی preposition of movement اور direction کے بارے میں مزید اچھی طرح سے سمجھ نے کے لئے آپ اس ویڈیو کو ری موسیقی